بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ کیسے دیر سٹوڈنٹس امید کرتا ہوں سب لوگ ٹھیک ہوں گے یہ ویڈیو جو ہے پنجاب بورڈ کے حوالے سے بنائی جا رہی ہے ایسے تمام سٹوڈنٹ جو کہ فرسٹ ایر کلاس کے اندر زیر تعلیم تھے یکم اکتوبر دوہزار چوبیس کون کا ریزلٹ آ چکا ہے ایسے تمام سٹوڈنٹس جو پاس تو ہو گئے لیکن نمبر بہت ہی کم آئی ہیں یہ ایسے سٹوڈنٹس جنہوں نے پہلے ایف ایسی رکھ لی لیکن ان کے لئے بہت مشکل تھا اب وہ سبجیکٹ چینج کر کے اپنا داخلہ دوبارہ لینا چاہتے ہیں یہ ایف ایسی کے علاوہ آپ لوگ انہیں کوئی ایسے سبجیکٹ رکھے جو آپ لوگ پاس نہیں کر پائے اور اب آپ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ آپ لوگ یہ سبجیکٹ چینج کر کے اپنا داخلہ کروا سکیں تو یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لئے بنائی جا رہی ہے سب سے پہلے ہمبر ریکویسٹ ہے جو لوگ اس چینجل پہ نہیں ہیں کائنٹلی چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں تاکہ اس طرح کی تمام آف ڈیر سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچ سکیں جی تو ریر سوڈنٹس ملتان بورڈ نے ری ایڈمیشن شیڈول جاری کر دیا ہے اس کے مطابق جو ہے آپ لوگ اپنی سنگل فیس کے ساتھ سولہ اکتوبر دوہزار چوبیس تک جو ہے اپنا ری ایڈمیشن کروا سکتے ہیں اس کی جو سنگل فیس ہے وہ بائیس سو روپے ہے سولہ اکتوبر کے بعد یہ فیس ڈبل ہو جائے گی اور ڈبل فیس جو ہے چارہزار دو سو روپے ہوگی اور ڈبل فیس کے ساتھ آپ لوگ آن لائن جو ہے فیفٹین نومبر ٹونٹی ٹونٹی فور تک اپلائے کر سکیں گے ری ایڈمیشن کے لئے چند ایک ہدایات ہیں کہ کون لوگ اپنا دوبارہ داخلہ لے سکیں گے اور اس کا طریقہ کار کیا ہے فرسٹ ایر کا ریزلٹ مورخہ یکہ اکتوبر دوہزار چوبیس کو شائع ہو چکا ہے گیارویں جماعت میں فیل امید واران درج بالا شیڈول کے مطابق اپنا ری ایڈمیشن حاصل کر سکتے ہیں نمبر دو پاس امید واران جو ہے اپنا گیارویں جماعت کا نتیجہ یعنی ریزلٹ جو ہے انٹر بران سے مقررہ تاریخ تک کینسل کروانے کے بعد ری ایڈمیشن حاصل کر سکیں گے یعنی ایسے تمام کینڈیڈیٹس جن کا ریزلٹ اچھا نہیں آیا اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ دوبارہ داخلہ لیں تو اس کے لئے جو آپ لوگوں کو جو آپ لوگوں کا فرسٹ ایر کا ریزلٹ آیا ہے وہ پہلے کینسل کروانا ہوگا اس کے بعد آپ لوگوں کا دوبارہ داخلہ ہوگا ری ایڈمیشن صرف اور صرف ایک بار ہی حاصل کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ ایسے تمام کینڈیڈیٹس جنہوں نے دوہزار انیس سے لے کے دوہزار چوبیس تک اپنا فرسٹ ایر کے ایڈمیشن کروایا اور اس میں ان کے نمبر اچھے نہیں آئے ان پانچ سالوں کے اندر اگر انہوں نے دوبارہ اپنا ری ایڈمیشن حاصل نہ کیا ہو تو وہ تمام سٹوڈنٹ بھی اپنا دوبارہ داخلہ کروا سکتے ہیں یاد رہے کہ مینول ریٹرن قابل قبول نہیں ہوگا انرولمنٹ ریٹرن کی ہارڈ کاپی اور اصل بینک چلان کو تاخیر سے جمع کروانے کی صورت میں لیٹ انرولمنٹ ریٹرن جرمانہ پہلے سے جاری کردہ داخلہ شیڈول کی شک نمبر تین کے مطابق آئید ہوگا فرسٹ ایر میں ری ایڈمیشن حاصل کرنے والے طلبہ و طالبات اسی گروپ میں یا گروپ تبدیل کر کے اسی ادارے میں یا کسی بھی ادارے میں ری ایڈمیشن حاصل کر سکتے ہیں یعنی ایسے تمام سٹوڈنٹ جنہوں نے پہلے کسی اور سبجیکٹ کے اندر اپنا ایڈمیشن کروایا ہوا ہے اب آپ لوگ جو اپنا سبجیکٹ چینج کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ اپنا سبجیکٹ انسٹوڈ بھی چینج کر سکتے ہیں اس کے علاوہ فرسٹ ایئر میں ری ایڈمیشن حاصل کرنے والے امید واران بورڈ کی کسی بھی پوزیشن کے حق دار نہ ہوں گے یاد رہے ایسے تمام امید واران جو اپنا دوبارہ داخلہ کروا رہے ہیں بورڈ میں اگر ان کی پوزیشن آ جاتی ہے تو انہیں پوزیشن نہیں دی جائے گی نمبر نائن ایک مضمون یا ایک سے زائد مضامین میں فیل ہونے والے طلبہ و طالبات کو ری ایڈمیشن حاصل کرنے کے لیے اپنا فرسٹ ایئر کا ریزلٹ جو ہے منسوخ کروانے کی ضرورت نہیں ہے یعنی ایسے تمام سٹوڈنٹس جن کا ایک سبجیکٹ رہ گیا یا ایک سے زیادہ مضامین کے اندر جو ہے آپ لوگ فیل ہو چکے ہیں تو آپ لوگوں کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ لوگ اپنا ریزلٹ منسوخ نہ کروائیں اپنا ریزلٹ کینسل نہ کروائیں آپ لوگوں کا جو ہے دوبارہ داخلہ ایسے ہی ہو جائے گا تو دیئر سٹوڈنٹ یہ تھی آج کی اپڈیٹ اگر اپڈیٹ اچھے لگی تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا مزید اس طرح کی اپڈیٹس جاننے کے لیے جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ہوگی ملاقات اپنا رکھیں دیر سارا خیال